بولے بابا کو تم مکتی ملے گی دعایا نہیں ہوں مجھے بولایا ہے کی وجہ سے جانی جاتی تھی لیکن آج والاناسی کی تصویر بلکل بدل چکی ہے کاشیوشنات کا دیو بھو سروب اب آپ کے سامنے ہیں جہاں پر کاشیوشنات وراجے ہیں وہاں مہادیو بھی ہیں ماں گنگا بھی اور موکش بھی یہ وہی بنارس ہے جس کے بارے میں ایک بار امریکی لے کر مارک ٹوین نے کہا تھا بنارس اتحاس سے بھی پرانا ہے اور پرمپراؤں سے بھی پرانا ہے ایک جیونت شہر اپنے بھیتر اتنی صدیوں کو سنجو ہوئے یہ دنیا کا اجوڑ نگر ہے آج اسی اجوڑ نگر کی بے جوڑ کلاکرتی سے آپ کو روبرو کرانے آئے ہیں اسی بنارس کی گھاٹ سے سامنے بن چکے اس عدبت رچنا سنسار تک آپ کو لے چلیں گے پہلی بار اے بی پی نیوز آپ کو اس الوکک دھام کے درشن کرانے جا رہا ہے ابھی آسمان سے جو آپ بنارس کی بدلی ہوئی تصویر دیکھ رہے ہیں فضا دیکھ رہے ہیں ان میں یاتریوں کی صوبیداؤں کا بھی بہترین انتظام کیا گیا ہے تو بنارس کی مہگ بھی اس پورے نئے کالڈور میں شامل ہے تو آسمان سے درشن کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے ماں گنگا کے کنارے جہاں سے لے چلیں گے آپ کو اس سفر پر جس میں پورا کاشی وشنات کالڈور آپ ہمارے ساتھ ورچولی دیکھ پائیں گے اور اب میں آگے ہوں مڑی کڑی کا گھاٹ کے سامنے جسے موکش کا دوار بھی کہا جاتا ہے اسی کے وغل میں جلاسین گھاٹ ہے اور یہ ساتھ میں ہے للیتا گھاٹ اور ایسی ماننیتہ ہے کہ بابا بھولینات کی جٹاؤں سے نکل کر آئی ماغنگا جب کاشی پہنچی تو گیارہ کلومیٹر لمبے ارد چندرمکار یعنی آدھے چندرمک کی طرح بنے گھاٹوں کے پاؤں وہ پکھارتی رہیں تب انہی گھاٹوں سے بابا وشنات کے ساکشا درشن ہو جایا کرتے تھے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اس علاقے میں بھکت بھی بڑھتے گئے اور نرمان بھی بڑھتا گیا گلیاں تنگ ہوتی گئیں بڑی بڑی امارتیں بن گئیں دکانیں گھر ان سب کے نرمان ہوئے اور ان سب کے بعد بابا کا مندر آتا تھا یعنی سیدھے ماں گنگا سے بابا کا مندر نہیں دکھائی دیتا تھا لیکن سوا دو سو سال کے بعد ماں گنگا اور بابا وشنات کے بیچ کوئی وغن نہ رہے یہ سپنا پی اے موڈی نے دیکھا اور دو سال پہلے اس کوریڈور کا نرمان کار شروع کیا گیا اب جو ایک کوریڈور بن کر پوری طریقے سے تیار ہمارے سامنے ہے جس کے بعد اب یہ پھر سے ہو پائے گا کہ جب ماں گنگا سویم بابا وشنات کو دیکھ رہی ہوں گی دنیا کے سبی بھکتوں کے منورت کو پونڈ کرنے کے لیے اس کوریڈور کا نرمان کر آیا گیا ہے جس میں بھویتہ بھی ہے سویدہ بھی ہے اور آستھا بھی ہے تو یہ شروعات انہی سیڈیوں کے ساتھ کرتے ہیں گھاٹوں سے لے کر آگے کوریڈور تک اس میں مکرانہ ماربل کوٹا گرنائٹ مندانہ سٹون اور چنار کا لال بلوہ پتھر لگایا گیا ہے یعنی بدلاب کی شروعات ان قدموں سے ہو چکی ہے میرے بھائیں اور اس طرف عمارت میں ریچول وڈ سٹور ہے اس میں موکش کے لیے لکڑیوں کا انتظام ہوگا جبکہ یہاں پر میرے دائیں طرف پر ایک ہریٹیج لائبریری ہے جس میں وید پران اور ادھیات تو جڑی ہوئی تمام کتابیں رکھی جائیں گی اور ان کے سنرکشن کے لیے ایک سنستہ کو باقاعدہ کا ذمہ داری دی جائے گی میرے بگل میں گنگا ویو کیفے ہے دیش ویدیش جانے والے تمام سیلانی سویدھاؤں کا اس کیفے میں دھیان رکھا گیا ہے اس میں کافی مل پائے گی تمام کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی تاکہ کی ایک اچھی سویدھا عام ویکتی کو عام سیلانی کو عام دشنارتھی کو مل سکے اب آپ جو میرے پیچھے یہ سیڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ سیڑیاں ہمیں بابا بھولینات کے دربار تک لے کے جائیں گی لیکن آپ کو دکھا دیں کہ اس کے ٹھیک بگل میں سو چلیت سیڑیاں بھی بنائی گئی ہیں جس کے ذریعے بچے بوڑے بزرگ جو ہیں مہلائیں جو ہیں دیویانگ جو ہیں وہ اوپر منزل تک پہنچ سکے تو یہ جو اسکیلیٹر ہے یعنی سو چلیت سیڑیاں جس امارت کا حصہ ہے دراصل وہ ایک ملٹی پرپس ہال ہے اور اس میں ہر طریقی کے کاررکموں کا اوجن کیا جا سکتا ہے جیسے کسی کا سمان سمار ہو کوئی کتاب کے ریلیز کا فنکشن ہو اس ملٹی پرپس ہال میں نیچے اور اوپر یعنی دو ہال بنے ہوئے ہیں جس میں آرام سے پانچ سو سے ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی بیوستہ ہے اسی ملٹی پرپس ہال کے ٹھیک سامنے کے اور ایک ویدک کے اندر بھی بنایا گیا ہے جہاں پر وید کے پتھن پاتھن کا کاررکرم لگا تار چلتا رہے گا آچار وید پران کا باٹھ کرائیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں سے مندر پر اسر تک کے جس کوریڈور کا نرمان کیا گیا ہے اس میں سڑک تین سو بیس میٹر لمبی اور بیس میٹر چوڑی بنائی گئی ہے اب انہی سیڑیوں سے ہم اوپر کیوں جائیں گے اور آگے کی امارتوں کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو اسی طریقے سے تفصیل سے بتاتے رہیں گے اور اب ہم آ چکے ہیں وارنہ سی گیلری کے ٹھیک سامنے جہاں پر کاشی کے گھاٹوں سے لے کر پورے شہر تک کا پورا ویاکھیان آپ کو دیکھنے کو ملے گا مندر کا اتحاس ہوگا بابا کی مہمہ کی بات ہوگی کاشی کی سلسکتی اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا بھر سے جو لاکھوں سیلانی بھگتی آئیں گے ان کو اس اتحاس سے اور اس کے ورطمان کے سے روبرو کرائے جائے گا قریب چار سو مکانوں کو ہٹا کر یہاں پر اس بھوک کوریڈور کا نرمان کرائے گیا ہے اور ان مکانوں اور آسپاس کی جب چیزیں ہٹائی گئی تو ان کے اندر سے سیکڑوں سال پرانے چھوٹے بڑے مندر ملے ہیں ایسے قریب ایک سو ستائیس مندروں کا سنرکشن اس کوریڈور میں کرائے گیا ہے اور اب ہم کوریڈور کے اس حصے میں آ گئے ہیں جہاں پر یاتریوں کے صداؤں کے تمام انتظام کیے گئے ہیں یہیں سے دور دور سے آئے بھکتوں کے لیے میتپون جگہ ہے یہ اور وہ میتپون اس لیے ہے کہ یہاں پر لوکر بنے ہوں گے جس میں آپ اپنا موبائل اپنا ہینڈ بیگ اپنا قیمتی سامان رکھ پائیں گے لوکر پائیں گے چابی آپ کے پاس رہے گی اسی کے باہر پھول مالا کی دکانیں بھی ہوں گی جہاں پر آپ پنڈت پجاری سے لے کر باقی جانکاریوں کے لیے ایک ہیلپ ڈسک بھی بنائے گئی ہے آرتی کے لیے ٹوکن کا انتظام ہوگا وہ بھی آپ کو یہی سے ملے گا اسی کے سامنے آفیس اور دکانیں بھی بنائے گئی ہیں اور وہ پیچھے جو دروازہ آپ کو دکھ رہا ہے نا دراصل وہ ایک ویوئنگ گیلری ہے جس کے ایک طرف آپ کو کاشیف شناط مندر کے بھو رکھ کے درشن ہوں گے اور پیچھے ماں گنگا کا عویرل پروا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی لیے اس زگے کا نام ویوئنگ گیلری رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر سب سے اچھا ویو دیکھنے کو اس پورے کوریڈور میں ملنے والا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر ایک پروجیکٹ میوزیم بھی بنائے گیا ہے جس پر پورے کوریڈور کے بننے کی پرکریا کے نرمان جو چل رہا تھا اس کو دکھایا گیا ہے یعنی کیسے دو سالوں میں اس بھیڑ بھاڑ والی جگہ سے وکاس کیے عدبود تصویر نکل کر سامنے آئی جس کو کاشیف شناط کوریڈور کہا گیا ہے اور اب ہم آ چکے ہیں کوریڈور کے اس حصے پہ جہاں پر درشن سے پہلے یا بعد میں آ کر بھکت رکھ سکتے ہیں یہ ہے مندر چوک جیسے شہر میں آپ کے شہر میں بھی ہو سکتا ہے ہو اس طرح کے چوک چورائے ہوتے ہیں نا اسی انداز میں اس جگہ کا نرمان کرائے گیا ہے مندر چوک کو تیار کیا گیا ہے مقصد بہت صاف ہے کہ یہاں بیٹھ کر لوگ آرام سے دھیان کر سکیں ریسٹ کر سکیں چاہے درشن کرنے کے پہلے ہو یا پھر درشن کرنے کے بعد تو آپ جب اس مندر چوک پڑھوں گے تو ایک طرف تو آپ کو مندر میں پہنچنے کے راستے ہوں گے دوسری طرف ماں گنگا ہوں گی جیسے شہروں میں چورائے ہوتے نا ٹھیک اسی طرح کا ایک چورہہ بنایا گیا ہے اس میں چاروں طرف جانے کے الگ الگ راستے بنائے گئے ہیں یہاں تک کیا پرانے بنارس کی جو گلیاں اور سکری گلیاں ہوتی تھی اس طرف اگر آپ کو جانا ہو تو وہ راستے بھی اس چورائے سے نکالے گئے ہیں اور اب ہم آ چکے ہیں مندر پریسر کے بلکل اندر کی طرف کچھ مہینوں پہلے تک جب تک آپ مندر کے پاس نہیں آ جاتے تھے تب تک آپ کو بابا کاشیوشنات کے درشن نہیں ہوتے تھے لیکن اب آپ کو مندر چوک سے یہ بھبتہ دکھائی دینے لگتی ہے یہاں پر چار بڑے دوار بنائے گئے ہیں جو چاروں دشاؤں میں ہیں پورب پشم پتر دکشن باباوشنات مندر آنے کے لیے پہلے چار دوار ہوا کرتے تھے لیکن اب انہیں بڑھا کر ساتھ کر دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے اس راستے پر چھوٹی بڑی قریب ستر دکانے بھی بنائے گئی ہیں جہاں پر پھول اور پوجہ کا سامان بھکتگن خرید پائیں گے ان دکانوں میں جلپان کیندر بھی بنائے گئے ہیں اس پریسر کے چار اور پردکشنہ پتھ بنائے گیا یعنی آپ پرکرمہ کر پائیں گے جس پر بائیس سنگمرمر کے شلا لیک لگائے گئے ہیں جن میں کاشی کی مہیمہ کا ورنن ہوگا اور اب ہم آ چکے ہیں کاشیف شنات مندر کے ٹھیک پاس دیش کے بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک ہے کاشیف شنات کا یہ مندر جیسے کلاش مان سروار کو بھگوان شیف کا گھر مانا جاتا ہے اسی طریقے سے کاشی کو ان کی راجدھانی کہا جاتا ہے جہاں سے وہ پورے برہمانڈ کی رکشہ کرتے ہیں جیسا میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا یہیں سے سرشتی کا سنچالن کرتے ہیں بھگوان شیف اسی لیے ایک ساتھ اس علاقے میں پانچ مندر اس پورے پرانگڑ میں دکھائی دیتے ہیں جو ایک ساتھ ایک کتار میں ہیں سب سے پہلے دن پانی جی کا مندر ہے اس کے بعد بھگوان بیکونڈ کا مندر ہے جو بھگوان وشنو کو سمرپت ہے اسی کے بغل میں دیش کے بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک کاشی وشنات مندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تارکیشور جی مہاراج اور بھومیشور جی مہاراج کا مندر ہے وہ ماں پاروتی اور ان کے دونوں بیٹوں بھگوان گنیش اور کارتکے کو سمرپت ہے پہلے بیس سے پچیس ہزار شردھالو روزانہ یہاں پر آ کر درشن کرتے تھے لیکن اب اس وشال کولیڈور کا نرمان ہونے کے ساتھ دو لاکھ بھکت ایک ساتھ اس علاقے میں آپ آئیں گے اور درشن بھی کر پائیں گے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک مہتپون بات آپ کو ضرور بتاؤں کہ اس پورے کولیڈور نرمان کے دوران جو گرب گری ہے اس کے ساتھ بلکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے جو جیسا تھا وہ صدیوں سے ویسا ہی آپ کو اس بار بھی دیکھنے کو ملے گا جس مکرانہ پتھر کا استعمال اس پریسر میں ہوا ہے اسے ہی وہاں پر لگایا گیا ہے مندر کا دھوج ساٹھ فٹ اوچا ہے جو اس پورے علاقے میں سب سے اوچا ہے اور بہت دور سے آسانی سے دکھے گا اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پورے پروجیکٹ کا ڈیزائن انہی بیمل پٹیل نے تیار کیا ہے جو ڈلی میں سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں وہی سینٹرل ویسٹا جہاں پر نیا سنسد دھون پریسر بن رہا ہے پچھلے ڈیڑھ سالوں میں اس علاقے میں دن رات کام ہوا ہے اس کے بعد اس کوریڈور کا نرمان پورا ہپایا اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاشی کی سالوں پرانی تصویر بھی بہت حد تک اس کوریڈور نے بدل دی ہے چھوٹی بڑی چوبیس بیلڈنگیں یہاں پر بن کر کھڑی ہوئی ہیں اس پورے کوریڈور کا مقصد کاشی کے ادھیاتموں اور واستو کلا کے ساتھ ساتھ بھکتوں کو ایک دیوی انوبوتی بھی دینا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے مجھے من میں انکت ہو جائے بولے بابا کو تو مکتی ملے گی دایا نہیں ہوں مجھے بھولایا ہے اب کو رکھے آگے